موسیقی آج جس شخصیت کا ذکر ہم اپنی ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے لیفٹیننٹ جنرل حمید گل السلام علیکم پاکستان بائیگرفی چینرل میں آپ سب کو خوش آمدید لیفٹیننٹ جنرل حمید گل پاکستان آدمی میں تھری سٹار رینگ کے آرمی جنرل اور دفاعی تجزیہ کار تھے حمید گل نے 1987 سے 1989 کے درمیان پاکستان کی اہم انٹیلیجنس انٹر سرویسز کے ڈائریکٹر جنرل کے طور پر خدمات انجام دینے کے لیے قابل ذکر تھے حمید گل نے پاکستانی جیو سٹریٹیجک پولیسیوں کے گوڈ فادر کے طور پر شورت حاصل کی حمید گل بیس نومبر انیس سو چھتیس کو بریٹش انڈیا کے صوبے پنجاب کے شہر سرگودہ میں پیدا ہوئے ان کا تعلق یوسف زی پشتونوں کے خاندان سے تھا ان کے والد کا نام محمد خان تھا جن کا تعلق بونیر تحصیل زلہ سواد سے تھا جنرل حمید گل نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گاؤنز کے ایک سکول سے حاصل کی پاکستان ملٹری اکیڈمی کا اکول میں داخلہ لینے سے پہلے انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا حمید گل نے اکتوبر انیس سو چھپن میں آرمڈ کور کی انیسویں لانسرز ریجمنٹ میں اٹھارویں پی ایم اے لانگ کورس کے ساتھ پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا وہ ہندوستان کے ساتھ انیس سو پیسٹ کی جنگ کے دوران سکوارڈرن کمانڈر تھے انہوں نے انیس سو اٹھارٹ میں کمانڈ انڈ سٹاف کالج کویٹا میں تعلیم حاصل کی انیس سو بہتر اور چھتر کے دوران گل نے براہراست جنرل محمد زیاؤلہ کے ماتحد بٹالین کمانڈر اور پھر سٹاف کرنل کے طور پر خدمات انجام دی جب جنرل زیاؤلہ جی او سی تھے فرسٹ آرم ڈیویین اور کمانڈر ٹو کور ملتان میں بھی خدمات انجام دی اس طرح گل نے پہلے ہی جنرل زیاؤلہ کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کر لیے تھے جب وہ دونوں ٹو کور کی آرمڈ ریجمنٹ میں افسد تھے گل کو 1978 میں بریگیڈیر کے عوضے پر ترقی دی گئی اور وہ بہابلپور کے مارشل لاؤ ایڈمنسٹریٹر اور پھر 1982 میں فرسٹ آرم ڈیویین ملتان کے کمانڈر بن گئے ان کی تقرریوں کی خود زیاؤلہ نے بھی خواہش ظاہر کی تھی اس کے بعد حمید گل کو جنرل محمد زیاؤلہق کے ماں تحت ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس کے طور پر جی ایچ کیو بھیجا گیا جس نے پھر انہیں مارچ 1987 میں جنرل اکتر عبد الرحمن کی جگہ آئی ایس آئی کے سربراہ کے لیے نامزد کیا مئی 1989 میں وزیراعظم بین ازیر بھٹو نے آئی ایس آئی کمانڈر کے طور پر تبدیل کیا اور گل کو ملتان میں کمانڈر ٹوکور کے طور پر تبدیل کر دیا گیا اس صلاحیت میں حمید گل نے نومبر دیسمبر 1989 میں ضربے مومن فوجی مشک کا انعقاد کیا جو کہ 1971 کی پاکستان جنگ کے بعد پاکستان کی مسلحہ افاج کا سب سے بڑا مظاہرہ تھا جنرل آصف نواز نے اگست 1991 میں پاک فوج کی باگڈوٹ سنبھالتے ہی جنرل حمید گل کو دی جی ہیوی انڈسٹریس ٹیک سلا تائینات کر دیا تھا گل کے قط کے مقابلے میں ایک معمولی نوکری حمید گل نے یہ سائیمنٹ لینے سے انکار کر دیا تھا ایک ایسا فیل جس کے لیے انہیں فوج سے ریٹائر کیا گیا تھا 1988 میں حمید گل نے آئی جی آئی کی تشکیل میں بھی کردار ادا کیا تھا جو کہ وزیراعظم بینظیر پھٹو کی پیپلز پارٹی کی مخالفت کے لیے قدامت پسند سیاسی اتحاد بنایا گیا تھا اگرچہ 1988 میں جمہوریت کی بحالی کے بعد بینظیر پھٹو کے سخت حریف میاں نواز شریف اور ان کی اسلامی جمہوری اتحاد تھے لیکن ان کے دور حکومت نے ثابت کیا کہ اس وقت سیاست جنرل حمید گل کے نام سے جوڑی ہوئی تھی جنرل گل اس وقت انٹر سروسز انٹیلیجنس کے حاضر سروس چیف تھے انہیں جنرل زیاں نے جنرل اختر عبد الرحمن کی جگہ آئی ایس آئی کے سربراہ کی طور پر متخب کیا تھا دونوں نے مل کر جنرل زیاں کے انتہائی قابل اعتماد معاونین اور موتمت بنے تھے جنرل رحمان خود کو ایوان صدر تک پہنچانے کی خواہش مند تھے لیکن بہاولپور کے فضائی حادثے نے ان خواہشات کا خاتمہ کر دیا تھا لیکن جنرل حمید گل ملک کو اسلامی شکل دینے اور افغانستان اور ہندوستان میں سٹریٹیجک گہرائی کی خارجہ پولیسی کے مقاسد کو آگے بڑھانے کے لیے زیاہ الحق کی میراس کو طول دینے کا ارادہ رکھتے تھے بہاولپور ہوائی حادثے کے وقت تک جنرل حمید گل کی وزارت دفاع اور خارجہ امور میں نمائع مداخلت تھی اور وہ اکثر سرکاری دفاتے میں جاتے تھے جنرل حمید گل نے اپنی عالی قیادت کی وجہ سے پاکستان کے بہت سے سرکاری اور سیاسی مسائل کو حل کیا اور اس پر انہوں نے ہمیشہ فخر محسوس کیا اپنے پورے کیریئر میں سرگودہ میں پیدا ہونے والے یوسف زی اپنے نظریات پر قائم رہے تیس اکتوبر دو ہزار بارہ کو ایک نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ سیاستدان بہت ہی خودغرض ہیں اور اگر وہ اس راستے پر چلتے رہے تو فوج ریاستی معاملات میں مداخلت کرتی رہے گی انہوں نے کہا کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ نہیں ہے اور آئین کے تحت کسی بیلزام کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہیں سوویت افغان جنگ کے دوران آئیس آئی کے سربراہ کے طور پر اپنے وقت کے دوران حمید گل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 1989 کے موسم میں بہار میں سوویت حمایت یافتہ افغان فوج سے جلال آباد پر قبضہ کرنے کی کاروائی کی منصوبہ بندی کی تھی اور اس پر عمل درامت کیا تھا کچھ لوگوں کی غلطی کیونکہ مجاہدین کے پاس کسی بڑے شہر پر قبضہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی اور جنگ کے متوقع زمینی نتائج برامت نہیں ہوئے تاہم پاکستانی فوج افغانستان میں مزہمتی حمایت یافتہ حکومت قائم کرنے کا ارادہ رکھتی تھی جس میں جلال آباد میں ان کا عارضی تحرور حکومت عبد الرسول سیعہ وزیراعظم اور گلبدین حکمت یا وزیر خارجات ہے پاکستانی توقعات کے برقص اس جنگ نے ثابت کر دیا کہ افغان فوج سوویت یونین کی مدد کے بغیر بھی لڑ سکتی ہے اور حکومتی حامیوں کے اعتماد میں بہت اضافہ ہوا اس کے برقص حملے میں ملوث منجاہدین کی حوصلے پس ہو گئے اور حکمتیار اور سیعاف کے بہت سے مقامی کمانڈروں نے حکومت کے ساتھ جنگ بندی کی اس منصوبے کی ناکامی کے بعد اس وقت کی پاکستانی وزیراعظم بین ازیر پھٹو نے جنرل حمید گل کو برطرف کر دیا تھا اور ان کی جگہ شمس الرحمان کالو نے لے لی جنہوں نے افغانستان میں لڑنے والے پاگیوں کی حمایت کی زیادہ کلاسی کی پالیسی پر عمل کیا تھا جنرل حمید گل ایک بہت ہی بہادر افسر تھے اور جن کا ویجن بہت بڑا تھا وہ کہتے تھے کہ ایک سٹریٹیجک گہرائی کا تصور جو پاکستان، ایران، ترکی اور افغانستان کو ایک اتحاد میں جوڑتا ہے جو ہندو دل کی طرف اشارہ کرنے والا مغل خنجر ہوگا اور وہ ہے اسلام لیکن انہوں نے اس بات کا بھی مطالبہ کیا جسے وہ ہر جگہ مظلوم مسلم گروہوں کی ازادی کے طور پر سمجھتے تھے دنیا جیسے ایریٹیرین، بوسنیا، روہنگیا اسبک اور اغیور کے مسلمان انہوں نے ہمیشہ ان مظلوم مسلم گروہوں کیلئے آواز اٹھائی جنرل حمید گل نے افغانستان پر سوویت یونین کے قبضے کے دوران سی آئی اے کے ساتھ مل کر کام کیا تھا جب وہ آئی اے سائی کے سربراہ تھے تاہم وہ انیس سو نواسی میں سوویت یونین کے انخلاع کے بعد افغانستان سے پیٹ پھیرنے کے بعد امریکہ سے ناراض ہو گئے تھے جیسے کہ امریکہ نے ایک خوشحال افغانستان کی تعمیر میں مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا جب امریکہ نے پاکستان کو اس کے خفیہ جہوری پروگرام کی وجہ سے اقتصادی اور فوجی پابندیوں کی سزا دینا شروع کی تو وہ مزید مایوس ہوئے جنرل حمید گل نے اس کے بعد اعلان کیا تھا کہ امریکہ کو دہشتگردی کے خلاف اس کی نام نہات جنگ میں جو حقیقت میں مسلمانوں کے خلاف جنگ ہے کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلم دنیا کو متحد ہونا چاہیے آئیے امریکہ کو جہاں کہیں بھی اس کی فوجیں پھنسی ہیں تباہ کر دیں اسی طرح گیارہ ستمبر کے حملوں کے بعد بھی حمید گل نے کہا تھا کہ یہ حملے واضح طور پر امریکہ کا اپنا اندرونی کام ہے جنرل حمید گل کو انیس سو پہسٹر میں ان کی بہادری پر ستارے جرت بھی نوازا گیا تھا ان کو ستارے جرت کے ساتھ ساتھ ہلالے امتیاز اور ستارے بسالت بھی ان کی عظیم خدمات کے لیے ملا تھا وہ دفاع پاکستان کاؤنسل اے ڈیفینس آف پاکستان کاؤنسل کے جلسوں میں اکثر شرکت کرتے تھے جو تقریباً چالیس مذہبی اور سیاسی جماعتوں کا اتحاد ہے وہ کہتے تھے کہ اسلام صرف مسلمانوں کا ہی مذہب نہیں ہے بلکہ یہ تمام انسانیت کے لیے ہے جنرل حمید گل نے اپنے خیالات کا اظہار ہمیشہ کھل کر کیا وہ کہتے تھے کہ پاکستان کے دشمن کان کھول کر سن لے آئی ایس آئی دنیا کی واحد ایجنسی ہے جو کسی بھی وقت کہیں بھی پہنچ سکتی ہے اور ملک کے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے جنرل حمید گل نے پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار ہمیشہ کھل کر کیا وہ کہتے تھے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں بحث بھی کرتا ہوں مباحثے بھی کرتا ہوں آرٹیکل بھی لکھتا ہوں لیکن کبھی میں نے اپنے دل میں یہ خواہش نہیں بالی کہ مجھے اقتدار چاہیے مجھے اوپر جانا ہے مجھے عوضہ چاہیے کچھ نہیں چاہیے خدا کی قسم صرف پاکستان چاہیے اس کی برتری چاہیے اور اس کی سر بلندی چاہیے جنرل حمید گل کو مری میں ہیمرجک فالج ہوا تھا اطلاعات کے مطابق وہ کچھ عرصے سے ہائی بلڈ پریشر اور سر درد میں مبتعہ رہتے تھے ان کی وفات پر سابق وزیراعظم نواز شریف سابق چیف آف آرمی سٹاف راہیل شریف سابق چیف آف آرمی سٹاف پرویس کیانی عمران خان اور دیگر آلہ حکام نے تازیت کی حمید گل کو ویسٹریج راولپنڈی میں فوجی قبرستان میں سپردے خاک کیا گیا ہے ان کے مال میں دیوارے برلن کا ایک ٹکڑا بھی تھا جسے جرمنوں نے سوویت یونین کو پہلا دھچکت دینے کے لیے ان کو تحفے میں دیا تھا ان کے پس ماندگان میں ان کی اہلیہ رہ گئی تھی جن کا اکتوبر دوہزار انیس میں انتقال ہو گیا تھا ان کے دو بیٹے عمر اور عبداللہ اور ایک بیٹی عزمہ ہیں ان کے بیٹے عبداللہ گل چیئرمنٹ تحریک جوانانے پاکستانوں کشمیر کے عوضے پر فائز ہیں ان کی بیٹی عزمہ جمہو کشمیر سولیڈیریٹی موومنٹ اور پاک کشمیر وومن الائنس کی چیئر پرسن ہے جب جب پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے عالی کردار کو یاد کیا جائے گا یا پاکستانی فوج کی پاکستان کے لیے قربانیوں کو یاد کیا جائے گا تو ان تمام خدمات اور قربانیوں میں جو ایک نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا وہ جنرل حمید گل کا ہوگا جنرل حمید گل ایک سچے پاکستانی اور مسلمان تھے جنہوں نے ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پر مسلمانوں اور پاکستانیوں کی حقوق کے لیے جنگ لڑی تو ناظرین یہ تھی اس عظیم انسان جنرل حمید گل کی سوانے حیات امید ہے آپ کو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اپنا فیڈبیک ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل پاکستان بائیوگرافی کو سبسکرائب بھی کر دیں بہت شکریہ